السلام علیکم عید مبارک میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عید کے دیروں خوشیہ نصیب کرے آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے بچوں کے ساتھ اس طرح کی بہت سارے عید کی خوشیہ دیکھنا نصیب کرے آمین سمامین اور جس جس نے قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے اور جس نے نہیں کیا اللہ تعالی� مہندہ سال قربانی کر سکے اور آج کا ولوگ میں وہی سے سٹارٹ کروں گی جہاں سے میں نے اپنا پریویس ولوگ اینڈ کیا تھا یعنی کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے حفظہ کے کافی لیٹ نائٹ جو ہے وہ مہندی لگائی تھی اور میں نے جو ہے وہ کافی ٹائم بعد مہندی لگائی تھی شادی سے پہلے میں مہندی کافی لگائی کر دی تھی پھر کافی ٹائم بعد لگائی تھی پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک چیز چھوڑ دی جائے نا تو اس طرح سے پریکٹس میں نہیں رہتی ہے پھر بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگی تھی اور ہفظہ جو ہے وہ بہت خوش ہو گئی تھی اور یہاں پر سٹارٹ ہو گیا تھا عید کا دین اور عید کے دن سب سے پہلے تو میں نے بچوں کو جو ہے وہ ریڈی کیا اور ریڈی کرنے کے بعد ان کو تھوڑا بہت ہلکا بھلکا جو ان کا موڈ تھا وہ بریکفنس دیا اس کے بعد بچے چلے گئے تھے اور یہاں پر جو ہے میں نے اپنے لیے بنا لیا تھا نگٹس اور چیز سینڈویج جو کہ میرا موس فیوریٹ ہے ویسے تو ممہ نے میٹھا بنایا تھا کھیر بنایا ہوئی تھی پر آپ کو پتا ہے کہ میں کوئی سوڈ ڈیش لور نہیں ہوں میں میٹھا بہت کم کھاتی ہوں تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے اپنے لیے بنا لیا تھا نگٹس فیلس سینڈویج اور میں وہ انجرائے کر رہی تھی ساتھ میں بنا لی تھی چائے اچھا قربانی کا میں بتا دوں کہ ہمارے جو ہے وہ قربانی جو ہماری پپا والا کی ورکشوپ ہے مطلب کہ جو فیکٹری ہے تو وہاں پر قربانی ہوتی ہے جانور جو ہے وہ وہیں پہ رکھے جاتے ہیں اور وہیں پر ہوتی ہے گھر پر نہیں لاتے کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ چوکی دار وغیرہ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ کافی ورکرز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ سب ملکے کر لیتے ہیں اور ٹیک کیئر بھی کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ گھر پر لائیں تو کوئی بڑا جانور سمبھالنا بھی آسان نہیں ہوتا خاصہ رسپونسیبلیٹی والا قوام ہے تو بس یہاں پر جو ہے یہ عمر نے بیل کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی اور میں نے سوچھا کہ چلنے میں تھوڑی تھی کلپ جو ہے وہ آپ کے سات شیئر کر دیتی ہوں اور ماشاء اللہ سے جو ہے اس نے پہلی بار اتنی حمد کیوں میں پوچھ رہی تھی بٹا آپ کو ڈر تو نہیں لگا تو کہہ رہا نہیں ممہ تو یہاں بس قربانی وغیرہ کا کام جو ہوتا ہے وہ وہیں پر ہو جاتا ہے کیونکہ میرے دادا بو کے ٹائم سے جو ہے وہ وہیں پر قربانی کی جاتی ہے اور تقسیم وغیرہ وہیں پر کرتے ہیں تو پھر سب لینے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے تو سب جو ہے وہ وہیں پر آتے ہیں اور میکسیمم جو ہے وہ وہیں پر تقسیم کر دیا جات ہے اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ تقسیم ہو جائے اور کوئی بھی جو ہوتا ہے نا لینے کے لیے آئے تو خالی ہاتھ نہ جائے تو بس کیونکہ ہم لوگ تو اللہ کے شکر ہے کہ اللہ تعالی نے اتنی توفیق دی ہوئی ہے کہ مطلب ہم لوگ لے سکتے ہیں پورا سال لیتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں بر اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو سال و بعد نصیب ہوتا ہے یا مطلب کہ اس طرح سے وہ اپنی ڈیلی روٹین میں یوز نہیں کر سکتے ہیں تو بس زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ وہیں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے اور بس ویسے تو جو ہے بڑے جانور کا حصہ زیادہ ہی بنتا ہے اگر گھر کے حساب سے دیکھا جائے کیونکہ تین حصوں میں جو تقسیم کیا جاتا ہے تو وہ پر جو ہے وہ زیادہ نہیں رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں بہت کم حصہ ہوتا ہے جو گھر پر لاتے ہیں پہلے ہی ہوتا تھے کہ قربانی کا تمام گوشت جو ہے نہ وہ گھر پر ہی لے آتے تھے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ گھر پر پیکٹس بنا بنا کے تقسیم کرتے تھے پر اب جو ہے وہ ڈائریکٹ وہیں پر سب آ جاتے ہیں اور وہیں سے لے جاتے ہیں تو اس طرح بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ اس عید پر جو ہے وہ میری ممہ کی طبیعت بھی کافی زیادہ غراب تھی اور بس آپ سب دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے ماں آپ کو صحت اور تندوسی دے کیونکہ بس یہاں پر جو ہے اس طرح سے میں نے شاپر میں جو ہے وہ بنا لیا تھا جتنی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے کچھ شاپر جو ہے یہ بنا لیے تھا اور بنانے کے بعد اس طرح سے کوئی بھی پلاسٹک کے بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں ان کے اندر شاپر رکھ دے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لائٹ وغیرہ اگر چلی بھی زیادی نا تو بلیڈ وغیرہ اس کا نہیں نکلتا اور فریج وغیرہ خراب نہیں ہوتی بس اتنا زیادہ تھا نہیں جو ہم نے سیف کیا بہت ہی کم کونٹیٹی میں رکھا اور یہ جو بڑے پیس آپ کو نظر آ رہے ہیں بس اس کے جو ہے وہ چھوٹی بوٹیاں کروالن ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا کیمہ وغیرہ کروالن ہیں پھر یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بنانی ہوتی ہے کوفتے یا کباب وغیرہ تو پھر یہ اس میں یوز ہو جاتا ہے تو بس اس طرح سے جو ہے یہ ہم لوگوں نے بس یہ اتنا سا ہی گوشت رکھا تھا اور بس یہاں پر یہ حفظہ تھی اور حفظہ کو میں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے یہ صاف کر رہے ہیں آپ جو ہے نا تو بس اس نے تھوڑی بہت سی کلپس بنائی تھی میں ان کا چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ اید جو ہے وہ ہم کس طرح سے بناتے ہیں اور کربانی وغیرہ کا کیا سین ہوتا ہے کیونکہ سب کے گھروں کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے سب کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں تو بس اس طرح سے جو ہے وہ گوشت وغیرہ بھی سیف کر دیا تھا بس یہ ہے کہ پہلے ہمارا کافی زیادہ کام ہوتا تھا کربانی کار کیونکہ جو بھی لوگ کربانی کرتے تھے سب کے لئے کھانا بنانا سالن بنانا اور چائے وغیرہ بنانا تو یہ ہے کہ اب جو ہے یہ سب کچھ باہر ہی ہو جاتا ہے تو اب جو ہے وہ ریزوڈینس کی جگہ الگ ہے تو اس لئے کربانی جو ہے وہ ابائی جو جگہ ہوتی ہے تو وہیں پر کی جاتی ہے تو بس یہ تھی ہماری اید کی فرسٹے کی کلپس میں نے سوچھا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ اید کے دن بس یہ ہی ہوتا ہے سب کے گھر میں تقریباً جو ہے وہ اسی طریقے سے گوشت کا ہی سین چل رہا ہوتا ہے تو میں نے کہا چلیں گے میں تھوڑی سی کلپس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس طرح سے ہمارا پورا دن جو ہے وہ گوشت کے ساتھ یہ گزر گیا اور اس کے بعد بس گھر نے وغیرہ بنایا تھا پھر بہت زیادہ تھک گیا تھے تھوڑی دیر ریسٹ گیا یہ ہے سیکنڈے کی کلپ اور سیکنڈے کی کلپس جو ہے وہ میں نیکس ولوگ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور سیکنڈے جو ہے وہ ہمارے گھر پہ آئے ہوئے تھے گیسٹ کون گیسٹ آئے تھے یہ تھی میری پیاری سی بہنجی حدیم فاطمہ جو کہ میری سسٹر ڈاکٹر ہے یہ اس کی بیٹی ہے اور میری سسٹر کا بھی جو ہے وہ ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ سے اس کا نام ہے محمد شافے جو کہ سکائر بلو شرٹ میں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور عمر جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ہپی ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ جو ڈریس عمر کا آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے عمر اس ڈریس میں بہت کیوٹ لگ رہا تھا اور یہ بھی میری سسٹر نے ہی گفت کیا تھا چھوٹی ایک پر اور تب میں نے پہنایا نہیں تھا میں نے کہا کہ چلیں بکرے ایک پہن لیں گے کیونکہ اس پر ڈریسز بہت زیادہ ہو گئے تھے تو پھر باری نہیں آئی بچوں کے پہنانے کی اور یہ جو ڈریسز ہیں یہ میں نے اپنے پریویس فلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا حفظہ کا بھی اور عمر کا بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بچے پہننے گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس بچے جو ہیں وہ جب بچوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر سکون سے بیٹھتے نہیں ہیں انہوں نے فل ٹائم مستیاں کرنی ہوتی ہیں تو میں نے کہا چلے میں ایسا ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور یہاں پر جو ہے یہ بچے کارپن وغیرہ انجوائے کر رہے تھے اور بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جب کزنز آپس میں ملتے ہیں اسپیشلی ننیال کے گھر میں تو بچوں کو بہت مزا آتا ہے اور بس اس طرح سے جو ہے بچوں نے ایز انجوائے کی اور یہاں پر ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ڈینر وغیرہ بھی پریپیئر ہو گیا تھا اچھا ڈینر میں جو ہے وہ میں نے بنایا تھا یہاں پر چپلی کباب اور ساتھ میں بنائی تھی مٹن کڑاہی اور اس کے ساتھ بنایا تھا میری سسٹر نے بیف یخنی پلاو اچھا بیف یخنی پلاو کی ریسپی جو ہے وہ میں نے اپنے چینل پر کچھ دن پہلے شیئر کی تھی اور بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ لوگ اس ریسپی سے ضرور بنائی گا اور بس عید کے ولاغ میں تو میں نے کوئی خاص ریسپی وغیرہ ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ بیزی اور اتنی تف روٹین ہوتی ہے اسپیشلی جب گیسٹ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں اور پھر بچے بھی ہوتے ہیں تو ان کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں تو ان کو چوٹ وغیرہ بھی نہ لگ جائے تو بس ریسپی وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ریکارڈ نہیں ہوئی ہے میں نے بس یہ جو ہیومنٹ ٹیبل وغیرہ رینج کر رہی تھی تو میں ان کا چلنے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو بس اس طرح سے ہمارا ایت کا دن گزرا اور کافہ ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ فرس ڈے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا سیکنڈے کے کچھ کلپس جو ہیں وہ ابھی ریمیننگ ہے وہ میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر میں اسی ولاغ میں شیئر کرتی نا تو پھر ولاغ بہت زیادہ لمبا ہو جانا تھا اور بس اس لئے جو ہے وہ میں نے نہیں منائی لائکس ولاغ میں میں آپ کے ساتھ باقی شیئر کروں گی لازیزہ کھیر لازیزہ کھیر کے پیکٹس تو آپ لوگ گھر پر مانگوا کے رکھ لیا کریں جب بھی کوئی گیسٹ آتے ہیں تو انسپرینٹ یہ ریڈی ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ہماری فیملی میں تو بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ہمارے گھر والے بھی اور کوئی گیسٹ آجا تو بھی بس یہ تھا ایت کا ولاغ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے ہوگا ویڈیو ابھی اینڈ نہیں ہوئی ہے آپ لوگوں نے مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کی ایت کیسی گزری فرس ڈے کیسا گزرا اور سیکنڈ ڈے کیسا گزرا آپ نے میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے بس اس کے بعد لگ رہی تھی بہت زیادہ بھوکا اور پھر جو ہے وہ میں نے کیا دینر انجوائے یہاں پر میں کھا رہی تھی بیف پلاو کیونکہ جو ہے وہ گرمی اتنی زیادہ شدید تھی اور جب کچن میں سب کھاناوانا بنا کر فری ہوتے نا تو پھر روٹی کھانا کو بلکل بھی دل نہیں کرتا ہے تو بس یہاں پر اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے اوپر روم میں اور یہ میں حفظہ کے ہاتھ آپ کے ساتھ مہندی شیئر کر رہی ہوں ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی اور جب میں نے نیل پرنٹ اس کے پلائے کی تو بہت زیادہ خوبصورت اس کے ہینڈز لگ رہے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ اپنے حفظہ نے ریس وغیرہ چینج کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ جو ہے میری پیاری سی بھانجی حریم فاطمہ اس نے میری وینیٹی پہ جتنی میں نیل پرنٹس وغیرہ پڑی ہوئی تھی سب اٹھائیں اور اپنی پسند سے کلر سیلٹ کی اور مجھے کہہ رہی ہے کھالا جانی میرے نیل پرنٹ لگا دو تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے حریم فاطمہ کے بھی نیل پرنٹ لگا ہے اور ما شاء اللہ سے بہت پیاری بہت کیوٹ نیلز لگ رہے تھے اس کے بچیوں کی اس طرح سے تیار ہوتے ہوئے اور ان کی خوشیاں دیکھیں اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ جب ہم لوگ بھی بچپن ہوتے تھے تو اسی طرح سے چوڑیاں وغیرہ پین کے مہندی لگوا کے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور اب تو بہت زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے کہ مہندی کب لگائی ہے کچھ نہیں پتا ہوتا اور میں نے اپنے ہینڈز پہ تو لگائی ہی نہیں تھی اور بس یہ تھی میری ویڈیو کلپس ایک کی کچھ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اپ کمینگ ابھی بہت ساری کلپس باقی ہیں وہ میں نیکس بلاغ میں شیئر کروں گی اگر ابھی تک آپ کنٹینیو ووچ کر رہے ہیں چینل کو ویڈیو پسند آ لیے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کا آن کر لیجئے تاکہ آپ سے اپ کمینگ ویڈیو مس نہ ہو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ